بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج ہم المرکات کا سبق نمبر تین تالیس پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے شرطیہ متصلہ اور شرطیہ منفصلہ کی تعریفات آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سمات کرتے ہیں باب الشرطیات قد عرفتا انہ معنی شرطیتی وحی اللہتی تنحلو الہ قضیتینی والآن نہ دیکا الہ اقسامیہ فَعْلَمْ اَيُّهَا الْفَطِنُ الْلَّبِيبُ وَالذَّكِيُّ الْعَرِيبُ اَنَّ شَرْطِيَةَ قِسْمَانِ اَحَدُهُمَا الْمُتَّسِلَةُ وَثَانِيهِمَا الْمُنْفَسِلَةُ اما المتصلہ فهی اللہتی حکم فيها بثبوت نسبت على تقدیر ثبوت نسبت اخرى فِي الْعِجَابِ وَبِنَفِيِّ نِسْبَةٍ عَلَى تَقْدِيرٍ نِسْبَةٍ اُخْرَى فِي السَّلْبِ قَقَوْلِنَا فِي الْعِجَابِ إِنْ كَانَ زَيْدٌ انسانًا كَانَ حَيْوَالًا وَقَوْلِنَا فِي السَّلْبِ لَيْسَ الْبَتَّةَ إِذَا كَانَ زَيْدٌ انسانًا كَانَ فَرَسًا ثُمَّ الْمُتَّسِلَةُ سِنْفَانِ إِنْ كَانَ زَيْدِكَ الْحُكُمُ لِعَلَاكَةٍ بَيْنَ الْمُقَدَّمِ وَالْتَّالِي سُمْيَتْ لُزُومِيَّةً كَمَا مَرَّةً وَإِنْ كَانَ زَيْدِكَ الْحُكُمُ بِدُونِ الْعَلَاكَةِ سُمْيَتْ اتِّفَاقِيَّةً قَقَوْلِكَ إِذَا كَانَ الْإِنسَانُ نَاطِقًا فَالْحِمَارُ نَاهِقٌ وَالْعَلَاكَةُ فِي عُرْفِهِمْ عِبَارَةٌ عَنْ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا إِلَّةً لِلْآخَرِ اَوْ كِلَاهُمَا مَعَلُولَيْنِ لِثَالِسٍ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا عَلَاكَةُ التَّزَايُفُ وَالْتَّزَايُفُ هُوَا أَنْ يَكُونَ تَعَقُّلُ أَحَدِهِمَا مَوْخُوفًا عَلَى تَعَقُّلِ الْآخَرِ كَالْعُبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ فَإِذَا قُلْتَ إِنْ كَانَ زَيْدٌ أَبًا لِعَمْرٍ كَانَ عَمْرٌ إِبْنًا لَهُ يَكُونُ شِرْطِيَةً مُتَّسِلَةً بَيْنَ طَرَفِيهَا عَلَاكَةُ التَّزَايُفُ وَأَمَّلْ مُنْفَسِلَةُ فَهِي الَّتِي حُکِمَ فِيهَا بِالتَّنَافِي بَيْنَ شَيْئَنِ فِي مُجِبَتٍ وَبِسَلْبِ تَّنَافِي بَيْنَهُمَا فِي سَالِبَتٍ ترجمہ باب الشرطیات آپ جان چکے ہیں کہ بے شک شرطیہ کا معنہ اور یہ وہ قضیہ ہے کہ جو دو قضیوں کی طرف منحل ہو تو اب ہم آپ ہیں لہٰذا اے باریک بین اکل مند اور ذہین دانش مند طالب علم توجان کے بے شک شرطیہ کے دو قسم ہیں ان میں سے ایک متصلہ اور دوسرا منفصلہ ہے باہر المتصلہ تو یہ ایسا قضیہ ہے کہ جس کے اندر ایک نسبت کے ثبوت کا دوسری نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر عجاب میں یا ایک نسبت کی نفی کا دوسری نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر سلب میں حکم کیا جائے جیسا کہ ہمارا قول مجبہ میں کہ اگر زید انسان ہے تو وہ حیوان ہے اور ہمارا قول سالبہ میں کہ لئی سلبتتا اذا کانا زید انسان کانا فرسن یعنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ جب زید انسان ہو تو وہ فرس ہو کہ جب زید انسان ہو تو وہ فرس ہو پھر متصلہ کے دو قسم ہیں اگر وہ حکم مقدم اور تالی کے درمیان کسی علاقہ کی بنا پر ہو تو اس کو لزومیاں کہا جاتا ہے جیسا کہ اس کی مثال گزر چکی ہے اور اگر وہ حکم علاقہ کے بغیر ہو تو اس کو اتفاقیہ کہا جاتا ہے جیسا کہ آپ کا قول یعنی جب انسان ناتک ہے تو گدہ ناہک ہے یعنی ہنہنانے والا ہے اور علاقہ مناتکہ کے عرف میں دو باتوں میں سے ایک ہے یا تو مقدم اور تالی میں سے ایک دوسرے کے لئے علت ہو یا دونوں معلول ہوں تیسری شہ کے اور یا مقدم اور تالی کے درمیان تضایف کا علاقہ پایا جائے اور تضایف یہ ہوتا ہے کہ مقدم اور تالی میں سے ایک کا تاقل دوسرے کے تاقل کے اوپر موقوت باپ ہونا اور بیٹا ہونا تو جب آپ کہیں کہ اگر زید باپ ہے عمر کا تو عمر بیٹا ہے زید کا تو یہ ایسا شرطیہ متصلہ ہے کہ جس کی دو طرفوں میں تضایف کا علاقہ پایا جا رہا ہے اور باہر منفصلہ تو یہ ایسا قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے کہ جس کے اندر دو چیزوں کے درمیان تنافی کا حکم پایا جائے موجبہ میں یا دو چیزوں کے درمیان سلبے تنافی کا حکم پایا جائے سالبہ میں یہ تھی ہمارے آج کے سبقی عبارت اور اس کا ترجمہ آئیے اب ہم سبقی وضاحت کو سمجھتے ہیں تو مصنف نے کہا باب و شرطیات تو چونکہ منطق کا دوسرا مقصود دلیل و حجت ہے اور دلیل و حجت یہ قضایہ اور قضایہ کے احکام پر موقوف ہے اور قضایہ کے احکام پر موقوف ہے اور قضایہ کے دو قسم ہیں حملیہ حملیات اور شرطیات تو جب مصنف حملیات کی بحث سے فارغ ہوئے تو اب یہاں سے شرطیات کی بحث کو ذکر کرتے ہیں تو ماتنے کا قد عرفتا اننا معان شرطیہ یعنی یہ ماتن بیان کر رہے ہیں کہ ہم شرطیہ کا معانہ پیچھے بیان کر چکے ہیں اور دوبارہ اس کا عیادہ بھی کر رہے ہیں کیونکہ بات ذرا پیچھے دور گزر چکی تھی تو اس لئے دوبارہ شرطیہ کا معانہ کر دیا وَحِيَ اللَّتِي تَنْحَلُّ الْا قَضِيَةِينَ یا دیہانی کے لئے کہ قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہے جو دو قضیوں کی طرف منحل ہو یعنی جب ہم اسے عدوات کو حضب کریں تو بعد میں دو قضیہ نکل آئیں تو ایسا قضیہ قضیہ شرطیہ کہلاتا ہے وَلْا نَحْدِي کا قصیم کرتے ہیں تعریف تو پیچھے آ چکی ہے وضاحت بھی تعریف کی شرطیہ کی ہو چکی ہے اب یہاں سے شرطیہ کے اقسام کو بیان کیا جاتا ہے تو قضیہ شرطیہ کے دو قسم ہیں ایک ہے شرطیہ متصلہ اور دوسرا ہے شرطیہ منفصلہ عمل متصلہ تو یہاں سے مصنف شرطیہ متصلہ کی تعریف کرتے ہیں تو شرطیہ متصلہ کی تعریف کی کہ ایسا قضیہ شرطیہ کہ جس کے اندر ایک نسبت کے ثبوت کا دوسری نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر حکم کیا جائے یا ایک نسبت کی نفی کا دوسری نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر حکم کیا جائے اب یوں سمجھیں کہ اس کی وضاحت اس طرح سمجھیں کہ جو قضیہ شرطیہ ہوتا ہے اس کے اندر دو قضیہ ہوتے ہیں پہلے قضیہ کو مقدم اور دوسرے قضیہ کو تعلی کہا جاتا ہے پہلے قضیہ کے اندر بھی نسبت ہوتی ہے موضوع اور محمول کے درمیان اسی طرح تعلی کے اندر بھی موضوع اور محمول کے درمیان نسبت ہوتی ہے تو اب شرطیم متصلہ کی تعریف یہ ہے کہ تالی والی نسبت ثابت ہے اگر مقدم والی نسبت ثابت ہے یہ موجبہ کے اندر ہوتا ہے یا تالی والی نسبت ثابت نہیں ہے اگر مقدم والی نسبت ثابت ہے اور یہ سالبہ کے اندر ہوتا ہے جس طرح کے مثلاً آپ موجبہ کی مثال دیکھیں کہ ان کانا زیدن انسانن کانا حیوانن تو کانا زیدن انسانن یہ مقدم ہے اور کانا حیوانن یہ تالی ہے مقدم میں بھی نسبت ہے وہ ہے انسانیت زید والی یعنی انسانیت کا ثبوت ہے زید کے لئے اور تالی کے اندر بھی نسبت ہے وہ ہے حیوانیت کا ثبوت ہے تو اب اس کا معنی یہ کریں گے ہم تالی کی جانب سے معنی کریں گے یعنی حیوانیت کا ثبوت ہے زید کے لیے اگر انسانیت کا ثبوت ہے زید کے لیے یعنی تالی والی نسب ثابت ہے اگر مقدم والی نسب ثابت ہے یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حیوانیت زید ثابت ہے اگر انسانیت زید ثابت ہو تو یہ موجبہ کا معنی ہوا اور موجبہ کی مثال ہوئی سالبہ کی مثال اور سالبہ کا معنی سمجھیں یہ سالبہ کی مثال اس کا معنی ہم یہی تعلی کی جانب سے کریں گے تو یہاں بھی جس طرح موجبہ کے اندر دو نسبتیں ہیں یہاں بھی دو نسبتیں ہیں یہ مقدم ہے ایک مقدم کے اندر نسبت ہے مقدم کے اندر انسانیت کا ثبوت ہے زیاد کے لیے اور تعلی کے اندر فرسیت کا ثبوت ہے زیاد کے لیے اب ہم اس کا معنی کریں گے تعلی کی جانب سے تو معنی یہ ہوگا کہ فرسیت کی سلب ہے زیاد سے اگر انسانیت کا ثبوت ہے زیاد کے لیے یعنی اگر زیاد کے لیے انسانیت ثابت ہے تو پھر فرسیت کی زیاد سے سلب ہوگی تو یہ قضیہ شرطیہ متصلہ کی تعریف آگئی آگے سم المتصلہ تس انفان یہاں سے مصنف شرطیہ متصلہ کی تقسیم کرتے ہیں تو شرطیہ متصلہ کے دو قسم ہیں نمبر ایک لزومیاں نمبر دو اتفاقیہ وجہ حصر یہ ہے کہ آپ شرطیہ متصلہ کو دیکھو کہ اس کے اندر مقدم اور تعلی کے درمیان جو حکم ہے وہ کسی علاقے کی بنا پر ہے یا علاقے کی بنا پر حکم نہیں ہے اگر مقدم اور تعلی کے درمیان علاقے کی بنا پر حکم ہو تو اس کو کہتے ہیں لزومیاں شرطیہ متصلہ لزومیاں اور اگر حکم علاقے کی بنا پر نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں شرطیہ متصلہ اتفاقیہ تو شرطیہ متصلہ لزومیاں اور اتفاقیہ دونوں کی تعریفات بھی ہمیں وجہ حصر سے سمجھ آگئی کہ یعنی شرطیہ متصلہ لزومیاں اس شرطیہ متصلہ کو کہیں گے کہ جس میں مقدم اور تعلی کے درمیان حکم کسی علاقے کی بنا پر ہو جس طرح کہ آپ اس کی پیچھے موجبہ اور سالبہ کی مثالیں متصلہ کی مثالوں کے اندر سمجھ چکے ہیں وہی جو متصلہ کی مثالیں ہیں وہی متصلہ لزومیاں کی بھی مثالیں ہیں دوسرا ہے متصلہ اتفاقیہ تو شرطیہ متصلہ اتفاقیہ متصلہ کو کہیں گے کہ جس میں مقدم اور تعلی کے درمیان حکم کسی علاقے کی بنا پر نہ ہو اس کی مثال ہے تو یہ مقدم ہے اور الحمار ناہکن یہ تعلی ہے تو مقدم میں بھی ایک نسبت ہے تعلی میں بھی نسبت ہے مقدم میں ناتقیت انسان والی اور تعلی میں ناہکیت ہمار والی نسبت ہے اب یہ جو مقدم اور تعلی میں نسبت ہے یا حکم ہے تو یہ حکم کسی علاقے کی بنا پر نہیں ہے کہ مثالہ نا انسان ناتق ہے تو اس وجہ سے حمار ناہک ہے یہ کوئی تعلق نہیں ہے ان میں انسان کے ناتق ہونے میں اور حمار کے ناہک ہونے میں بلکہ اتفاق ہے کہ انسان ناتق ہے کہ انسان ناتق ہے اور حمار ناہک ہے انسان دریا بندہ معقولات ہے یا متقلم ہے بولنے والا ہے اور جو گدہ ہے وہ ناہک ہے یعنی کہ ہنہنانے والا ہے تو ہمار کا ناہک ہونا یہ انسان کے ناتق ہونے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ انسان ناتق ہے تو اس وجہ سے ہمار ناہک بلکہ اتفاقاً ایسا ہے تو یہ شرطیہ متصلہ کے دو قسم آگے لزومیاں اور اتفاقیاں والعلاقت فی عرفیہم چونکہ شرطیہ متصلہ لزومیاں اور اتفاقیاں دونوں کی تعریفات کے اندر علاقے کا لفظ آیا تھا صرف فرق یہ ہے کہ لزومیاں کے اندر وجودن اور اتفاقیاں کے اندر سلبن اس کا ذکر آیا تو تعریف کے اندر اگر کوئی نظری کلمہ آجائے تو تعریف نظری ہو جاتی ہے تو تعریف کا جو مقصد ہوتا ہے عرف کی معرفت اور پہچان تو وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے تو اس لیے علاقہ کی مصنف تعریف کرتے ہیں تاکہ یہ تعریف نظریت سے خارج ہو جائے اور معرف کی معرفت کا یہ فائدہ دے تو اس لیے علاقہ کی تعریف کرتے ہیں علاقہ مناتقہ کے عرف میں مناتقہ کے استعلاح میں دو باتوں میں سے ایک بات کا نام ہے یا تو مقدم اور تعلیم میں سے ہر ایک دوسرے کی ایک دوسرے کی یا دونوں کسی تیسری شئے کے معلول بنے یعنی مقدم علت بنے تعلیم کی یا تعلیم علت بنے معلول کی یا دونوں معلول ہیں کسی تیسری شئے کے علت کوئی تیسری شئے ہے یا مقدم اور تعلیم کے درمیان تضایف والا علاقہ پایا جائے تو یہ ہے علاقہ سے مراد یعنی علاقہ سے مراد ہے علاقہ علیت معلولیت والا اور علاقہ تضایف تو علاقے سے مراد مناتقہ کے استعلاح میں یہ خاص علاقہ اور یہ خاص تعلق ہے کہ مقدم اور تعلیم میں سے ایک دوسرے کی علت ہے دوسرا پہلے کا معلول ہے یا دونوں معلول ہے کسی تیسری شئے کے یا مقدم اور تعلیم کے درمیان تضایف والا علاقہ پایا جاتا ہے اب تضایف یہ بھی کلمہ نظری تھا تو اس لئے وہ تضایف سے تضایف کی تعریف کرتے ہیں تضایف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک علاقے کا نام ہے تعلق کا نام ہے دو چیزوں کے درمیان تو جن دو چیزوں کے درمیان یہ تعلق پایا جائے تو ان میں سے ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے کے اوپر موقوف ہوتا ہے تو ایسی دو چیزیں کہ جن میں سے ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے کے اوپر موقوف ہو تو کہا جاتا ہے کہ ان کے درمیان علاقہ تضائف والا پایا جاتا ہے جیسا کہ عبوت اور بنووت عبوت کا معنی ہوتا ہے باپ ہونا اور بنووت کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ہونا تو باپ ہونا اس کا سمجھنا یہ موقوف ہے بنووت کے اوپر اور بنووت کا سمجھنا یہ موقوف ہے عبوت کے اوپر کیونکہ اب کہتے ہیں مل لہ الابن کو تو جب آپ کی تعریف کرو گے تو اب کی تعریف کے اندر ابن ماخوز ہوگا اور ابن کہتے ہیں مل لہ الاب تو جب آپ ابن کی تعریف کریں گے تو ابن کی تعریف کے اندر اب کا کلمہ ماخوز ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اور ابن دونوں میں سے ہر ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے کے اوپر موقوف ہے اب بغیر ابن کے اور ابن بغیر اب کے نہیں سمجھائے گا علاقہ تضایف کی مثال دی جس طرح کہ کہ اگر زید عمر کا بیٹا ہے تو یہ مثال ہے ایسے قضیہ شرطیہ کی متصلہ کی جس کی دو طرفوں میں یعنی مقدم اور تعلی کے درمیان علاقہ تضایف والا پایا جاتا ہے اور علاقہ علیت کی مثال اس کی مثال مثلا انکانتی شمس و تالیہ تنفن نہار موجود کہ اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے تو یہاں مقدم طلوع شمس اور تالیہ وجود نہار طلوع شمس یہ علت ہے وجود نہار کے لئے تو طلوع شمس اور وجود نہار کے درمیان علاقہ علیت معلولیت والا پایا جاتا ہے کہ طلوع شمس یہ علت ہے وجود نہار کے لئے وعمل منفصلہ یہ تو متصلہ کی تعریف اور متصلہ کے دو قسم آگئے وعمل منفصلہ یہاں سے مصنف منفصلہ کی تعریف کرتے ہیں یہ شرطیہ یہ شرطیہ کا دوسرا قسم ہے منفصلہ تو منفصلہ اس شرطیہ کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر دو چیزوں کے درمیان تنافی والا یا دو چیزوں کے درمیان عدم تنافی والا حکم پایا جائے تو ایسے قضیہ کو شرطیہ منفصلہ کہا جاتا ہے مثل مثال کے طور پر یہ عدد آپ کسی ایک عدد کی طرف اشارہ کریں تو اشارہ کر کے متعین کر لیں کہ یہ عدد یا زوج ہے یا فرد ہے تو اب زوجیت عدد اور فردیت عدد ان کے درمیان تنافی پائی جاتی ہے تو وہ عدد یا زوج ہوگا یا فرد ہوگا زوج اور فرد میں تنافی ہے یعنی کیا مطلب ہے کہ وہ زوج بھی ہو فرد بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا اگر وہ عدد زوج ہے تو فرد نہیں ہو سکتا فرد ہے تو زوج نہیں ہو سکتا زوج کہتے ہیں جو دو کی اوپر پورا تقسیم ہو جائے اور فرد ایسے عدد کو کہتے ہیں جو دو کیو پر پورا تقسیم نہ ہو مثلا تین ہے تو تین یہ دو کیو پر پورا تقسیم نہیں ہوتا اس کو فرد کہیں گے پانچ وہ بھی ہے سات نو اسی طریقے سے یہ سارے فرد ہیں چار چھے آٹھ دس بارہ یہ سارے زوج ہیں کیونکہ یہ دو کیو پر پورے تقسیم ہو جاتے ہیں تو اب آپ کسی بھی عدد کی طرف اشارہ کر کے اس کو متعین کر لیں تو وہ عدد یا زوج ہوگا یا فرد ہوگا اب زوجیت میں اور فردیت میں تنافی ہے کہ وہ زوج بھی ہو اور فرد بھی ہو یعنی زوجیت بھی اس میں پائے جائے اور فردیت بھی اس میں پائے جائے ایسا نہیں ہو سکتا یہ تھی شرطیہ منفصلہ کی تعریف تو عزیز طلبہ یہ ہو گیا ہمارا آج کا سبق آج کے سبق کے اندر ہم نے سب سے پہلے شرطیہ کی تعریف استہزار کے طور پر دیکھی اور پھر شرطیہ متصلہ کی تعریف اور پھر شرطیہ متصلہ کے دو قسم لزومی اور اتفاقیہ اور پھر آخر میں ہم نے منفصلہ کی تعریف کو جانا امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا آپ سے گزارش ہے کہ آپ شرطیہ متصلہ لزومیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ ان کی تعریفات اور اسی طرح منفصلہ کی تعریفات اور ان کی مثالوں کو تعریفات کے اوپر منطبق کرنے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کے موسیقا 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 موسیقا